بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی اسلام علیکم آئی سپی سٹوڈیو کے پروگرام دہ بزنس سیویو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام علی احمد ہے اور میرا تعلق ہے انسٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے صدرن بزنس سکول سے ناظرین اگرامی جس قدر اہمیت اثر حاضر میں آج کل اچھے گریڈز اور اچھی سی جی پی کی ہے ٹھیک اتنی ہی اہمیت ہے اچھے سکیلز کی کمیونکیشن سکیلز، پریزنٹیشن سکیلز، نیگوسیشن سکیلز، پرابلم سولنگ سکیلز، ایونڈریسنگ سکیلز یہ وہ سکیلز ہیں جو کہ اچھے بزنس گریڈویٹس کو ممتاز کرتے دیگر بزنس گریڈویٹس سے اسی اہمیت کے پیش نظر انسٹیوٹ آف صدرن پنجاب کی ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ مارکٹ سے ایسی انڈسٹری ایکسپرٹس کو بلائے جائے جو نوٹیبل پوزیشنز پر سرف کر رہی ہیں اور ان کو بلا کے ایز اگسٹ سپیکر بچوں کے ساتھ انٹریکشن کروایا جائے وجہ صرف ایک ہے تاکہ بچوں کو نسابی تعلیم کے ساتھ ساتھ مارکٹ کے ابرتے ہوئے ٹرنڈز کے ساتھ بھی روشناس کرائے جا سکے اور آج کا شو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا سیلز کے شعبے میں وسیطر تجربہ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سبان جہانزیب صاحب اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سبان جہانزیب صاحب ایز ای ریجنل سیلز مینجر ایٹلیس گروپ میں کام کر رہے ہیں پچھلے گیارہ سالوں سے ایٹلیس ہونڈا بڑا مشہور نام ہے جس سے پاکستان میں ہر کوئی واقف ہے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی آج ہم ان سے سنیں گے سمجھیں گے اور جانیں گے ان کی اپینینز اور ان کی قیمتی آرہا اور ان سے جوابات لیں گے اپنے مختلف سوالوں کے جو کہ اکثر گریجوئٹس کے دماغ میں آتے ہیں سر آپ کو اپنے درمیان پا کر ہمیں بہت خوشی ہوئی امید ہے آپ خریت سے ہوں گے جی بلکل سب سے پہلے تو آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور اس طرح میں ایٹلس گروپ کی طرف سے ایٹلس ہونڈا کی طرف سے اور اپنی تمام منیجمنٹ کی طرف سے آپ کا تھینک فل ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہمیں انداز ہے اچھی طرح کہ کس طرح سیلز کی جواب جو ہوتی ہے وہ بڑی ٹائم ٹیکنگ اور بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے تو سیلز کے لوگوں کو تو کہتے ہیں سر کو جانے کا وقت بھی نہیں ملتا کیا یہ واقعی حقیقت ہے نہیں اس طرح کی کوئی اس میں کوئی ہارڈ وور نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ صرف آپ کی ایک سیلف منیجمنٹ ہے جس کو آپ اپنی پرسنیلٹی کو کس طرح منیج کر رہے ہیں تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میرے کارڈنگ لی یہ کوئی اس طرح کا تف ایک لائف کے اندر رسی ہے جس کو آپ پہن کر رہے ہیں آچھا چلیں ہم فارملی کوششن آنسر سیشن کی طرف چلتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اپنے سوالوں کے جوابات سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کچھ اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں کچھ اپنے پیشہ ورانہ پس منظر کے بارے میں اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو سیلز کی جواب کو آپٹ کرنا چاہیے اس میں پہلے تو میں بزنیس گریجویٹ ہوں آپ کو تھوڑا سا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ کے حوالے سے اسلامی عصر بھارپور سے میں نے بیچلر اپنا کمپلیٹ کیا اس کے بعد انسٹیٹویٹ آف منیجمنٹ سائنسیس بیزر ڈیو سے میں نے اپنے ماسٹر کو کمپلیٹ کیا دن میں نے اپنی فردر سٹیڈیز کمپلیٹ کی آئی بی ای کراچی کیمپس سے تو اس کے بعد میں نے اپنی جو سیلز کیریئر کا آغاز کیا پہلی جوب میں نے سٹارٹ کی علی اکبر گروپ کے اندر اسی دوران ہی میری جوب ہوئی اٹلس ہونڈا میں ایز ای منیجمنٹ ٹرینی آفیسر تو 2012 کے اندر میں نے اپنے کیریئر کا بقاعدہ آغاز کیا اور ایز ای منیجمنٹ ٹرینی میں نے اٹلس ہونڈا کو جوائن کیا اور اس کے بعد میں نے کوئی سکس منتھ ایز ایم ٹیو جوب کی دن میں پرموٹ ہوا ایز ایریا سیلز منیجر رہیم ایر خان دسٹک میں اور اس دوران میں نے تقریبا رہیم ایر خان سندھ گھوٹ کی ڈیفرنٹ ڈسٹکس جو تھے انٹیریا سندھ کے وہ سرب کیے دن وہاں سے میں ٹرانسفرڈ ہوا ملتان تو ملتان میں میں نے فور یرز اپنی جوبز پھر اپنی کنٹینیو کی سیلز دیپارٹمنٹ کے اندر جس میں ملتان لودھرنڈ ڈسٹکس اور آپ کا لئیہ یہ ایریا کو میں اپنی سروینگز کرتا رہا تو یہ کچھ میں نے اپنے سیلز کے حالے سے بتایا دن مجھے 2016 کے اندر کمپنی کے رسپونسپلیٹیز اسائنڈ ہوں ایز ایز ریجنل سیلز منیجر لبریکنٹ سمارٹ دیپارٹمنٹ کے اندر جو کہ میں 2016 سے آن ورڈ اب آرموست 6 to 7 years ہو گئے ہیں اس جو آپ کو کنٹینیو کر رہا ہوں اور یہ آرموست ساہی وال سے لے کے ساتھ کا بات تک یہ ایریا میرے پاس اس کو ہے جس کو میں ہینڈ ٹیک آور کر رہا ہوں اور یہ ساؤتھ پنجاب کو لبریکنٹ سمارٹ دیپارٹمنٹ کے اندر میں ہیں تمام ایریا جتنے بھی ڈسٹریکس ہیں آرموست 11 ڈسٹریکس ہیں میرے پاس جن کو میں ہیڈ کر رہا ہوتا ہوں اچھا سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ 2012 سے اس شعبے میں ہیں تو 2012 تو 2023 تک آپ نے ماشاءاللہ سیلز کا کریئر لے کے چلے تو اس میں بڑے اپس انڈ ڈاؤنز آپ نے دیکھی آنگے کوئی ہمارے ساتھ ذکر کریں کہ آپ نے کیس طرح سے اس کریئر کو پروگریس کیا لیکن سیلز کی جوب ہے یہ ایک جیسے آپ پوچھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک چیلنجنگ جوب ہے آپ کو بہت سے چیلنجز لائف کے اندر ملتے ہیں لیکن سیلز کو جوب کرنے سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے اندر ایک پیشن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کتنے پیشنیٹ ہیں اپنی جوب کے حوالے سے تو اس میں آپ کو اپس انڈ ڈاؤنز آتے ہیں سمٹائنز آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ جوب اتنے ٹف ہے ہم اس کو کیسے کر سکتا آپ جوب کو لیفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن پھر آپ کو ایک ریسپونسبلیٹی جوب کے اندر ہوتی ہے اس کو پھر آپ ٹیک آور کرتے ہیں اور اپنی جوب کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس طرح سے فیزز آتے ہیں ہر لائف کے فیزز میں آپ کو اپ اینڈ ڈاؤنز مل رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو اس ٹائم پہ پیشن سے کام لینا چاہیے تو پھر ہی آپ سیلز کے اندر اپنے کیریئر کو گروتھ میں لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیشن سے کام لینا چاہیے تو کوئی بھی ایسا کیریئر نہیں ہے جس کے اندر آپ کو سیٹ بیکس نہیں ملتے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو فیلیر کو ایزا فرینڈ لیتے ہیں they do not treat it as their enemy تو آپ کو بھی یقین ان کسی سیٹ بیکس کا یا ملٹیپل سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ایسی سیٹویشن رہی ہوگی تو ہم سے کوئی ایسی ایسی ایگزمپل شیئر کریں کہ کوئی ایسا سیٹ بیکس جو آپ نے اپنی لائف میں چیلنجنگ سیٹ بیکس فیس کیا ہو اپنی پروفیشن لائف میں جس پہ آپ نے کیپٹلائز کیا اور جس کا فائدہ اٹھا ہے اور بعد میں جا کے اس کو آپ کا کیریئر پروگریشن میں فائدہ ملا ہو بالکل ایسی ہے سیلز کی جوپ میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آپ کی آتی ہے کہ آپ اپنے ابجیکٹیوز کو آپ نے میٹ کرنا ہوتا ہے at any cost تو جب ایریا مینیجر ہم لوگ تھے میں جب ایریا مینیجر کی جوپ کر رہا تھا تو اس میں آپ کے لئے منتھلی ابجیکٹیوز میٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے ٹارگٹس میٹ نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ کو ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے دیفنیٹلی ایکسٹر ٹائم جوپ کے اندر دینا پڑتا ہے تو آپ کو فیملی کو تھوڑا سا سائٹ بھی سم ٹائم لے کے جانا پڑتا ہے ہماری جوپ نائن ٹو فائیو ہے لیکن ہمیں سم ٹائم ایکسٹر آرز بھی مارکیٹ کے اندر دینے پڑ جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو لیٹ نائٹس جوپ مارکیٹ کے اندر سرونگ کرنی پڑ جاتی ہیں تو فیملی کو بھی آپ نے بیلنس رکھنا ہے ورک لائف بیلنس آپ اس کیس کے اندر دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فیملی بھی دیسرپ نہ ہو اور اب اپنے سیلز کیریئر کو بھی ڈیسرپ نہ کریں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں یار میں کس ایک ہیکٹیک جوپ کے اندر آگیا ہوں لیکن جب آپ اپنے کیریئر کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو دیسرین سٹرونگ لینا پڑتا ہے اور کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ بھی اس کو اون کرتے ہیں کہ اگر اپنے کیریئر کو بنانا ہے تو میں اس سیلز میں اپنے کیریئر کو پرولانگ کروں ٹھیک ہے تو سر اصل میں ایک بڑی جنرل سی آرہا ہے سوسائٹی میں کہ جو ٹارگٹ بیس جوب ہوتی ہیں جہاں پہ آپ پہ ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل جوب ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو کنونس کرنا ان کو پرسویڈ کرنا یہ ایک قدر مشکل چیز ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک آرٹ ہے جو کہ چند ہی لوگوں کو آتی ہے کہ کسی کو پرسویڈ کرنا کسی کو موٹیویٹ کرنا اور کسی کو کنونس کرنا کہ وہ آپ کے کمپیٹر کا پروڈکٹ بائی نہ کرے بلکہ وہ آپ کا پروڈکٹ بائی کرے اور آج کے دور میں جو کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے مارکٹ پہ بہت زیادہ پلیئرز ہیں تو کس طرح سے آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ اپنے منتھلی ٹارگٹس کو ٹائملی میٹ کریں اس میں گوڈ قویشن آپ نے کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے جی آپ کی مینجر سے آپ کہا تھا گول سیٹنگ سب سے پہلی چیز جو آپ کی پرسنیلٹی کے اندر آتی ہے وہ ہے گول سیٹنگ آپ کو ایک ٹارگٹ اسائنڈ ہے آپ نے اسی ٹارگٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ساری جوب کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جیک سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے پاس ایک سب سے جو امپورٹنٹ سکیل ہے وہ ہے لیسننگ سیلز کے اندر جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے آپ نے سب سے زیادہ لیسن کرنا ہے آپ کا کسٹمر کیا ہے آپ کی کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں جب تک آپ اس کی کسٹمر کی نیڈز کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے کسٹمر کا پتہ ہونا چاہیے پھر آپ جس ایریا میں جوب کر رہے ہیں آپ کو اپنے ایریا کا پتہ ہونا چاہیے جیسے آپ میرے پاس ساؤتھ منجاب ہے میں اپنے ایریا کی ایکزیمپل دیتا ہوں میرے پاس 11 ڈسٹرکس ہیں آپ کو وہاں کے جیگرافیکلی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو ایکانومی کا پتہ ہونا چاہیے آپ کا کسٹمر کیس طرح آگا ہے اگر ہم اپنے اس ساؤتھ منجاب کی بات کریں فارمرز ہیں ہمارے پاس ایٹلیس گروپ کے بارے میں یہ ہمیں ذرا تھوڑا بتائیے گا ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ ایٹلیس گروپ بطور کمپنی کس طرح مارکیٹ کے ٹرنڈز کے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے نئی سیلز کی ٹکنیکس کو متعارف کراتا ہے تاکہ آپ لوگ بطور کمپنی اپنے کمپیٹرز کے مقابلے میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں جی بالکل اس میں جیسے کہ آپ بتاتے ہیں ایٹلیس ہونٹا الحمدللہ 1962 سے ہم نے اس کمپنی کا آغاز کیا اور اسے کمپنی کا آغاز کیا ہم پاکستان میں نمبر ون لیڈنگ پوزیشن ہیں موٹر سائیکل میں اور لپریکنڈ انڈسٹریز کے اندر ہم ہم فورس پوزیشن کے سٹینڈنگ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے بڑے آنر کی بات ہے ہمارے گروپ کے لیے اس طرح ہمارے گروپ کی ٹوٹل ٹونٹی ون کمپنیز ہیں اور ہم ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی کمپنی کو ڈیورسیفیکشن کی طرف لے کے جائیں ایٹلیس ہونڈا ایک کمپنی تھی اس کے بعد ہونڈا ایٹلیس کارز ہم نے سیکنڈ کمپنی بیلڈ کی پھر اس کے بعد ایجی ایس ویل ناؤن برینڈ بیٹریز کے حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں تو یہ ہمارے ویل ناؤن برینڈز ہیں جس کو مارکیٹ کے اندر صرف نام کہنے کی ضرورت ہے ہر کسما اس کے بارے میں جانتا ہے تمہاری جو چیز سب سے ایمپورٹنٹ کمپنی کے اندر انوویٹیونیس کہ ہم نے آپ کو مارکیٹ کے اندر لیڈر کیسے کرنا ہے وہ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو بھی چیز لے کے آن کہ سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے فار اگزمپل میں آپ کو اس میں چھوٹی چیک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایک یورو ٹو پونسپٹ 2013 کے اندر ہم نے لانچ کیا ہم فرسٹ کمپنی تھی پاکستان کے اندر جس نے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا گلوبلی یہ چیز ہو چکی تھی لیکن ہم نے پاکستان کے اندر جتنی بھی آٹوموٹیف سیکٹر تھا چائنیز کمپنی تھی کسی نے اس چیز کو انٹریڈیوس نہیں کیا تو ہم فرسٹ موور تھے جو اس سیگمنٹ کے اندر آئے اور ہم نے مارکیٹ کو کیپچر کیا تو یہ چیزیں ہماری کمپنی کے اوپر لے کے جا رہی ہوتی ہیں مارکیٹ شیئر ہماری گین کرنے کے ریزنز کیا ہے کہ ہماری چیز میں ایڈوانس ہوتے ہیں ریسرچ بیس چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں سر اکثر کہا جاتا ہے جیسے بھی تھوڑی در پہلے بھی اس پہ ہماری ڈسکیشن ہوئی کہ سیلز ایک چیلنجنگ کیریئر ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیلز ایک ریوارڈنگ کیریئر بھی ہے بہت زیادہ ریوارڈنگ کیریئر ہے آپ کی اس بارے میں کیا اپینین میکنگ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی سیلز ایک ریوارڈنگ کیریئر اگر ہے تو کس طرح ہے اور کس طرح دوسرے کیریئرز کے مقابلے میں آپ کچھ بھی اس کے اندر بن سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اگزمپل اپنی دیتا ہوں کہ میں 2012 میں اپنے کیریئر کو سارٹ کیا اور 2016 میں ایزا مجھے ریجنال سیلز مینیجر کمپنی نے ایک پوسٹ دی جو کہ ایک بہت ہی جنگر ایج کے اندر آپ کو اتنی بڑی رسپونسپلٹیز مل جاتی ہیں یہ کس وجہ سے ہے آپ کی پرسنیلٹی میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو اتنی جلتی اتنی بڑی پوسیشنز مل جاتی ہیں دیفنیٹلی آپ کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے آپ اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنا پڑتا ہے تو سیلز کے اندر اگر آپ کمیٹڈ ہیں اپنے گولز کے پر کمیٹڈ ہیں ان کو اچیو کرنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کہتا ہے سکائیز نوو لیمٹ سکائیز نوو لیمٹ تو آپ ہر چیز کو اچیو کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بانڈریز نہیں ہیں آپ جہاں پہ بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں سیلز میں اگر آپ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو چیز ملتی ہے ریسپیکٹ آپ کو سوسائیٹی ریسپیکٹ ریتی ہے آپ کو کمپنی ریسپیکٹ ریتی ہے اگر آپ اپنے پرفارمنس آپ کی بہت اچھی ہے دین ہے آپ کی ریکگنیشنز ہوتی ہیں آپ کو کمپنی میں ریکگنائز کیا جاتا ہے فارزمپل اگر آپ اس سال کے بیسٹ پرفارمر ہیں آپ کو پوری کمپنی میں ایزا ریوارڈ دیا جائے گا کہ یہ ہماری کمپنی کا بیسٹ پرفارمر ہے تو دیفنیٹلی جب آپ اپنے گولز کو اچیو کر رہے ہیں تو ریوارڈنگ ہے کیوں اس کے ساتھ آپ کی پروموشن اٹیچ ہیں اگر ہم ادر پرفیشنز کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ ریکگنیشنز ہی ملتی ہے آپ کو ریوارڈ نہیں ملتے تو اس میں آپ کو اگر جہاں جہاں چیلنجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریوارڈ بھی مل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے تو جب آپ کو ریوارڈ ہیں وہ آپ کے لیے کیا سورس ہے موٹیویشن ایک پروفیشنل کے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے ریوارڈ جب اس کو ریوارڈ ملے گا then ہی وہ اپنی جوپ کو best perform کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پرولانگ کرنے کے لیے سیلز کے کریئر کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے سنس آف ریسپونسیبیلٹی کہ آپ اس چیز کو کتنا لیتے ہیں then آپ ہر سال ڈیفرنٹ ریوارڈ آپ کو کمپنی دے گی ڈیفرنٹ انسینٹیف دے گی اس سے آپ کے انٹرنل ایک سمجھ لیں کہ پرسنیلٹی گروم ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو سمجھتا ہوں اس سے بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے سبان صاحب نے ناظرین آپ نے سنا بتا رہے تھے کہ سکائیز نور در لیمٹ اور سیلز کا کریئر کیسا کریئر ہے جس کے اندر حدود نہیں ہے جس کے اندر کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اور انہوں نے بتایا اور ہم نے ان کے تجربے سے استفادہ کیا کہ کس طرح سے اٹلس گروپ میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے کیری کرو پروگریس کیا یہاں پہ ہم لیں گے ایک شورٹ بریک اور پھر بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو پھر ہم کچھ ایسے کوئیسنز پوچھیں گے ان سکلز کے بارے میں جو کہ بزنس کریجویٹس پر جن کا موجود ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں The Program The Business View ہمارے ساتھ رہیے کا شکریہ Institute of Southern Punjab Multan The Largest and Pioneer Degree Warding Institute in South Punjab Region Free of cost, باحفاظت Hostel سے University اور University سے Hostel اور یہ سب ممکن کیا ISP کی بس سروس نے بسز ملتان کے ہر ایک کونے سے سٹوڈنٹس کو پک کرتی ہیں اور سیفلی ان کو یونیورسٹی لے کے آتی ہیں اور یونیورسٹی سے دوبارہ پک کر کے ان کو سیفلی گھر ڈاپ کرتی ہیں میں ISP Girls Hostel میں رہتی ہوں اور ہمیں یونیورسٹی کی بس سیز ڈیلی ہوسٹل سے پک کرتی ہیں اور یونیورسٹی کے اندر تک ڈراب کرتی ہیں اور یہ Free of cost ہے لیڈیز بس انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی ہوئے جس میں صرف خواتین ہوتی ہیں کوئی مرد نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ سفر ہمارے لئے بہت آسان ہوتا ہے والدین مطمئن ہو جاتے ہیں ہمیں آسانی سے بھیج دیتے ہیں میں آئی ایس پی میں تین سال سے سٹوڈنٹ میں ہوں اور سکھ سمیسٹر میں ہوں لیکن اگر میں یہاں پہ آئی ایس پی بی کی بسس کی بات کروں تو میرے پیرنٹس کو سیفٹی کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میں ہاں پر بہت ہی آسانی سے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم بھی جا سکتی ہوں اور آئی ایس پی میں یہ موجود جو ہماری سہولیات ہیں وہ کہیں بر بھی اور آپ کو نہیں ملیں گے ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بلکل بھی ٹینس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ کو پیک اینڈ ڈروپ ایزیلی مل جاتا ہے پلس ہمارا فری آف کاسٹ ہے ایزیلی ہم لوگ صبح صبح آتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے آنا ہے ہمیں ٹائمنگز کا پتا ہوتا ہے ہم آتے ہیں یونیورشیڈی آتے ہیں اسی طرح ہم لوگ کو واپسی کا ٹائم ہوتا ہے ہم واپسی بھی جہلے جاتے ہیں گھر تو پیرنٹس کو کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے فائیف یر سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور یہاں کی اس کی سرویس بہت اچھی ہے یہاں پہ ہم کافی ٹائم سے یوز کر رہے ہیں یہاں پہ یہاں سے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے اور بہت ہم کمفورٹیبل محسوس کرتے ہیں یہاں پہ آئیس پی کی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے بس کی وجہ سے آئیس پی والوں کی وجہ سے میرے یہ پہنٹالیس ہزار بچتے ہیں جو کہ میں اٹلائیز اپنی ڈیلی بنا کے زندگی میں کر لیتا ہوں میرا اڈمیشن بہت سی یونیورسٹیز میں بھی ہوتا تھا لیکن میں نے آئیس پی کو اس لیے جوائن کیا ایک تو یہ گھر کے قریب تھی بس فیسلٹی بہت اچھی دے رہی ہے اور فری آف کاس دے رہی ہے آئیس پی جوائنٹس اگر تو آپ نے ابھی تک آئیس پی ملتان اوفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے نہ نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو ایمپورٹنٹ اپڈیٹ مس نہ کریں تو چلتے ہیں دوبارہ سوالات کی جانب سبان صاحب آپ اگلے چند سالوں میں اٹلس گروپ سے جوڑی آٹ اوپرٹیف انڈسٹریز کو کس طرح سے ایوالو ہوتے میں دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس ٹیم ہمارا جو ملک ہے بڑے ایک کرٹیکل سیچویشن سے حضر رہا ہے اکانومکلی ہم بڑی بیڈ کنڈیشنز کے ہیں تو پورا ورڈ اس ٹیم ہماری تب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کس ڈریکشن میں جا رہا ہے تو اسی طرح یہ دیفنیلٹی ہمارے سیکٹرز کے اوپر بھی یہ چیز انفلینس کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں 2022 کی اور 2023 کی تو آٹومٹیو سےٹرز کی جو سیلز ہیں پاکستان کا آئر long諭 انفلینی مائز ہیوچ کٹ ہے جو کہ اس میں سب کمپنیز کو یہ فیس کرنا پڑا ہے ایٹلاس ہونڈاوز کے ساتھ جتنے بھی چینیز کمپنیز ہیں تو اس میں فیوچر کے اندر دیفنیٹی ایک دو سال ہمیں لگیں گے جب تک ہماری ایکانومی صحیح نہیں آتی جب یہ ایک ٹریک پہ آ جائے گی تو دیفنیٹی آٹوموٹیف سیکٹر جو ہے آپ کا دوبارہ جائے گا ہائپر انفلیشن اس ٹائم بہت ہے آپ کنزیومر کی پرچیزنگ کو دیکھیں وہ کس سائٹ پہ جا رہی ہے آئے دین آپ کی پرائسنگ مارکیٹ کے اندر افیکٹ کر رہی ہے پرچیزنگ بیہیوئر کو کنزیومر کے پرچیزنگ ٹرینڈز بہت سپیڈ سے چینج ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ کی ہماری آٹوموٹیف سیکٹر پہ بھی دیفنیٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم بہت ہوفل ہیں انشاءاللہ جیسے ہی پاکستان کی ایکانومی بیٹر پوزیشنز پہ جاتی ہے تو آٹوموٹیف سیکٹر کے ساتھ باقی بھی جتنے سیکٹرز ہیں وہ اپنے ایک نارمل جو ایک گروت ہے اس کو واپس گین کر رہے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ یقیناً آپ کی کمپنی میں نئے گریجویٹس ہر سال جوائن کرتے ہوں گے انڈرنشپ پلیسمنٹس کے لیے آتے ہوں گے تو ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سکل سیٹ سے آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تو ہمیں ایسی اگزیمپلز دیں اس میں سیلز کی جیسے میں نے کہا بہت ایک انٹرسنگ جوب ہے اس کے اندر جس کو میں میجر رول جو پلی کرتا ہوں ہے آپ کے ریلیشنشپ اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ لینگیج میں تری آرز ریلیشنشپ 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 یہ اتنا ایک بڑا رول ہے کہ آپ جس سیلزمین کے در یہ چیز ہو وہ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہے ریلیشنشپ کیونکہ آپ نے سیلز کیسے کروانی ہے آپ کی جب تک اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک پوزیٹیف ریلیشنشپ نہیں ہوگا وہ آپ کہین کریں گے وہ کیسے اب میرے ہمارے پاس بہت سے نیو گریجویٹس جن کو ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی انٹرپرسنل سکل ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹرپرسنل کیتنا سٹرونگ ہے تو مارکیٹ میں جاننا ہے آپ نے سیلز کال کرنی ہے لیکن سیلز کال کے ساتھ آپ نے اس کو ون کر کے آنا ہے آپ کی سیچویشن ایسی انہیں کہ آپ نے اس کو ون ون کر کے واپس آئیں تو یہ تب ہی آئے گی نا جب آپ کے اندر سٹرونگ لیشنشپ سکل ہوگا اور یہ کس تائم میں آتا ہے جب آپ اپنا جو کسٹمر ہے اس کو جانتے ہیں جتنی ڈیپتھ میں جانتے ہیں اس کی فیملی کو جانتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں جانے سے پہلے اس کی سٹڈی کرتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو اس کے کلوز لے کے جاتی ہیں فاؤزم پر ایک کلائنٹ ہے ہمارا گریجویٹ جاتا ہے کسی کلائنٹ کے بعد اور اس کی گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے اور جاتے ہیں اسے نہیں پتا جانے سے پہلے وہ سیلز کال کے لیے گیا آگے سے سر کیا حال ہے آرڈر کب دیں گے جنرلی ایسے کشن رائز ہو جاتے ہیں جاتے ہیں سر اسے نہیں پتا اس کے گھر میں کیا سیچویشن ہے وہ کیسے پتلے گا اگر آپ کو اس کے ساتھ ریلیشنشپ سٹونگ ہے وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے ڈی اینڈ نائٹ اس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے ایک سیلزمین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا الائنڈ رکھتا ہے اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ سر آرڈر دیں گے یا نہیں دیں گے اس کی فیملی کا نہیں پوچھا کہ فیملی کیا ڈی اٹھ ہوئی ہے تو دیفنیٹی سیلز کال اس نے لوس کر دی وہاں پہ تو یہ بہت بہت سیٹ بیک ہے ایک سیلزمین کے آپ نے بلکل بجاہ فرمایا کہ ایک اچھے سیلزمین کو یقیناً ایمپورٹنٹ ہونا چاہیے ایمپورٹنٹ جو چیز تو ابھی آپ تھوڑی تیرے پہلے فرما رہے تھے کہ پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری جو ہے چونکہ پاکستان کی نیشنل اکانومی اسٹم بھی تھے تھی کیسے پرفارم نہیں کر پا رہی تو یقین ان اس کا اثر تمام انڈسٹری میں بڑھا ہے تو آپ کو کوئی ابرتیوی اپورٹنٹیز سٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی آٹوموٹیو سیکٹر میں نظر آتی ہیں اگلے چند سالوں میں جن کو فائدہ اٹھا سکے پاکستان کا آٹوموٹیو سیکٹر ہے میں آپ کو بتا ہوں ہماری سیلز گروت 1962 سے 2000 تک آٹوموٹیو سیکٹر جو اٹلس ہونڈا کی اس میں سیلز رہی وہ ہم کوئی 50,000 پر ایئر اچیو کر سکے لیکن 2000 کے بعد جو ایرا آیا اس کے بعد ایک ریپڈ چینج آئی سیلز کے اندر سیلز نے بوم کیا اور اب الحمدلہ ہم 1 لیک پلس پر منت سیل کر رہے ہیں اس کے مطلب ہے اپورٹنٹیز بہت زیادہ ہیں کنزیومر بڑھ رہا ہے آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے جب انڈسٹری گرو کرے گی تو دیفنیٹلی اپورٹنٹیز آئیں گی اسی طرح آپ کا ٹو ویلر کے ساتھ اگر فول ویلر میں جائیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہونڈا کے ساتھ ٹویوٹا ہے سوزوکی ہے کورین کمپنیز کی آ چکی ہے ہونڈائے آ چکی ہے تو اپورٹنٹیز آ رہی ہیں اور یہ سب کن کے لیے ہیں بزنس گریجویٹس کے لیے مارکٹنگ سیلز ایک بہت بڑا دیپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو ہر جگہ پہ بہت سی اپورٹنٹیز دے گا فیوچر اچھا سر عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا گیپ ہوتا ہے انڈسٹری میں اور اکڈیمیا میں اور اس کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے اکڈیمیا کو بھی ہوتا ہے اداروں کو بھی ہوتا ہے انسٹیوٹس کو بھی ہوتا ہے اور انڈسٹری کو بھی ہوتا ہے آپ کے خیال میں کس طرح انڈسٹریز کو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بلکل دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کوڈینیشن کہ اکڈیمیا انڈسٹیوٹس اور انڈسٹری کی آپس میں کوڈینیشن کتنی سٹرونگ ہے جب یہاں سے الیمینائی پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں کسی بھی ارگنیزیشن سے وہ اپنے الیمینائی کے ساتھ کتنی اٹیچ رہتے ہیں تو یہ کسی بھی انڈسٹیوٹس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی سیمینارز ہو رہے ہیں ورکشاپس ہو رہی ہیں اس میں ڈیفنیٹی اپنے گریجویٹس کو انوائٹ کریں آٹوموٹیو سیکٹر کے ساتھ ریلیشنشپس ہرکے اپنی نیٹ ورکنگ سٹرونگ کریں لائک آپ جیسے آج آپ نے مجھے انوائٹ کرے یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے آپ جتنی نیٹ ورکنگ سٹرونگ کریں گے آپ کی اس انڈسٹری کے ساتھ سٹرونگ ہوگی اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ادارے کے لیے فیوچر کے اندر کیا کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس میں ہماری کنزیومر اویننس پروگرامز آتے ہیں وہ ہم آپ کے اس انسٹیٹیوٹ میں کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے دونوں کے اچیوڈ ہو جائیں گے گولز کس کا کمپنی کا بھی اچیوڈ ہو گیا اس کے ساتھ اور آپ کے انسٹیٹیوٹ کا بھی تو یہ دونوں کی ایک باہمی یعنی کہ اشتراک کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی ایک انڈسٹری آٹوموٹی جو بھی انڈسٹری ہے آپ اس کے ساتھ کوارڈینیٹڈ کتنے ہیں آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ ای میل پہ کس طرح اٹیچ رکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ ٹھیک سر تو دسکشن ہو رہی ہے چونکہ کلیابریشن کی اور آپس میں بہمیر وابد کی تو یقینا جو کہ آئی ایس پی کے گریجویٹس یا آئی ایس پی کے سٹوئنٹس نے انٹرنشپ بھی کرنی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ بریف کیجے گا کہ اٹلیس ہونڈا میں یا اٹلیس گروپ میں انٹرنشپ پلیسمنٹس کے کیا پروسپیکٹس ہیں اور وہاں پہ انٹرنشپ کرنے کیا ایسے فوائد ہیں جو کہ عام عمومن گریجویٹس کو یا بزنس کے سٹوئنٹس کو مہیا نہیں ہوتی حضر ہمیں کچھ پروسس کے بارے میں بریف کیجے گا جی بیو اس میں ڈیفنیٹی اوپن ہیں پورے پاکستان کے لیے ہمارے اسلام آٹھ ریجنل آفیسز ہیں پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور تو اپر چینل ہے اس کو اپلائے کریں سی وی ڈراب کریں اپنی اور فور ٹو سیکس ویک ہم اس کو انٹرنشپ آفر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک پریکٹیکل ہے جب سیوٹنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے کچھ سیکھتے ہیں اور ہم انہیں کچھ سکھاتے ہیں مارکیٹ پوائنٹ آف یو سے ہم ان کو ایک پروپر پروجیکٹ دیتے ہیں جو مارکیٹ میں جاگے پروجیکٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹ ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ہم دونوں کے لیے انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی مینیفیشل ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ وہ ہمیں مارکیٹ سے کنزیومر پوائنٹ آف یو سے کسی بھی مارکیٹ کے سیگمنٹ سے ہم انفرمیشن پاس آن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک لرننگ بہت اچھی لرننگ ہے اور ہم آپ کے انسٹیٹیوٹ کو بلکہ ویلکم کرتے ہیں اب جب ہمیں اس موقع دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں کمپنسیشن ضرور دیں گے مجھے یقین ہے کہ ہمارے آئی ایس پی کے سٹوڈنٹس ضرور اس بزنس اپرچنیٹی کا اس انٹرنشپ اپرچنیٹی کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے سر آپ کے خیال میں بزنس کریجویٹس میں جو کہ آج کل پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان میں ایسی کون سے سکلز ہیں جن کا موجود ہونا اشد ضروری ہے کہ وہ سکلز اگر نہیں ہیں تو پھر وہ بزنس کریجویٹس کے طور پر کلاسیف آئی ہی نہیں ہو سکتے آپ کون سے ایسے سکل سیٹ پر سٹریس کرنا چاہیں گے کیوں بزنس کریجویٹس کو ضرور ان پر محنت کرنی چاہیے دیکھیں انسٹیٹیوٹس آپ کو ایک فسٹم جس کو کہتا ہے ایک فیز ہے جہاں سے یہ اپنی سٹیڈیز کو کمپیٹ کا کے مارکیٹس میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا انسٹیٹیوٹس کو وہ چیزیں بتاتا ہے جو ضروری ہیں تو سب سے امپورٹنٹ جو انڈرسٹریز دیکھ رہی ہوتے ہیں یہ آپ کو گلوبلی میں بتا رہا ہوں کہ یہ آٹوموٹیف سیکٹر ہے کوئی بھی انڈرسٹری ہے کہ ایک سیلز مین کے اندر کیا سکلز ہونی چاہیے سب سے پہلے سکلز ہوتا ہے آئی کیو آئی کیو اس کا کتنا سٹرونگ ہے انیلیٹیکلز کتنا سٹرونگ ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے انیلیٹیکلی سٹرونگ کریں ٹھیک ہے اگر وہ انیلیٹیکلز کیوں کہ اس کے اندر آپ کو فگرز سیلز اسی کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے تو آپ کو انیلیٹیکلز اپنے تھوڑا سا سٹرونگ کرنا پڑتا ہے سیکنڈ سکل ہے ای کیو ایموشنل کوشنٹ آپ ایموشنل کتنے سٹرونگ ہیں ٹھیک ٹھیک ہے کہیں سیلز کال مارکیٹ کے اندر دینے جاتے ہیں آپ کو کلائنٹ نے آپ کے اوپر تھوڑی سی گرمی کر دیا آپ وہی پر بلاسٹ ہو جاتے ہیں جی جی نرس میں کتنا کنٹرول ہے ای کیو ہے نا ہم سب سے پہلے ای کیو دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس گریجوئیٹ آ رہا ہے نہیں اس کا ای کیو کیسے ہے اگر اس کے منیجر نے اسے بات کیا ہے اور وہ اس کو ٹارگیٹ سیٹ بات کرتے اس کا ڈسکشن میں ہی وہ اپنا ای کیو لوس کر گیا ہے it means کہ وہ اس جواب کے لیے unfit ہے تو دیفنیٹلی آپ کو سب سے پہلے اپنے ایموشنلی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑتا ہے اور تھرڈ چیز ہے اس کیو وہ ہے سوشل کوشن اس کو میں سب سے ایمپورٹنٹ ریٹ کرتا ہوں کہ آپ سوشلی کتنا سٹرونگ ہیں اپنے کلاس میں اپنے افیشل ورک پلیس کے اوپر آپ کے نیٹ ورکنگ کتنی اچھی ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے جس انسان کے اندر سوشلی سٹرونگ ہے وہ کہیں پہ اس دنیا کے کسی بھی سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا جوب پہ پر فارم ویل پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ تین میں پیرامیٹر سمجھتا ہوں جو کہ ایک سیلز کے سیلز مین کے اندر ہونا بہت ضروری سر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ سیلز کی فیلڈ میں جو سٹوڈنٹس انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ اپنا سیلز میں اپنا کیریئر پر سو کریں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ پہلے ہی آپ کی اس کو پیغام دینا چاہوں گا دیکھیں فیوچر میں سیلز کے لیے بہت سی اپرچونٹیز ہیں آپ کو دنیا میں ہر کمپنی کے اندر گورنمنٹ ہے پبلک ہے پرائیویٹ ہے کوئی بھی ارگنیزیشن ہے آپ کو جوپس ملیں گی بی بی اے ایم بی اے پوری ورڈ اوپن ہے آپ جہاں مرضی جائیں آپ کو ہر جگہ پر جوپس ملیں گی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ایڈمیسٹریشن کی ضرورت نہ ہو کوئی ادارہ نہیں چل سکتا ویڈاوٹ ایڈمیسٹریشن تو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ جس ادارے کے اندر ہیں جس سٹڈیز میں اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو خود پر کانفرڈنس ہونا چاہیے کہ ہم کس سٹڈیز کو اچیو کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لئے بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے آپ کو سٹڈیز کے اندر کرنا ہے جو میرا میسیج ہے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا آپ اپنے آپ کے اندر کمیونیکیشن سکیلز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اورلی اور ریٹن دونوں فارم کے اندر اپنے آپ کو کتنا سٹڈیز کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس میں کتنے سٹڈیز ہیں دین آپ کے پاس آجاتی ہے کوڈینیشن کہ آپ کتنے کوڈینیٹڈ ہیں وارٹ پلیس کے پاس کتنے کوڈینیٹڈ ہیں اپنی مارکیٹ کے اندر کتنے کوڈینیٹڈ ہیں اپنے سیلز کلائنٹ کے ساتھ کتنے کوڈینیٹڈ ہیں یہ چیز آپ کو اپنے سیلز کے اوپر گیریئر کے اندر بہت پراؤگرس کرتی ہے جس سیلز گریجویٹ میں یا جس سیلز مین کے اندر یہ کالٹیز ہیں اس کو کوئی بھی اپنی پراؤگرس سے نہیں رہو سکتا میں کہتا ہوں کسی بھی ملٹائر نیشنل نیشنل کسی بھی گلوبل کمپنی کے اندر ہے وہ انشاءاللہ اپنے اوبجیکٹیوز کو اچیو کرے گا اور انشاءاللہ گروہ کرے گا تھرڈ لی ہے آپ کی کوپریشن کوپریٹیو ہو کے چلیں جس انوارمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں وہ انوارمنٹ آپ لئے کوپریٹیو ہونا چاہیے آپ کی پرسنالیٹی کے اندر کوپریشن والا انیویمنٹ ہونا چاہیے جب آپ کے اندر کوپریشن ہوں گی آپ جیت سکتے ہیں لوگوں کے دلوں کو جیتنا سیکھیں کہ آپ لوگوں کو کیسے جیتنا سیکھ سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے لوگوں کو اپنا کریں سیلز کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی سکل کی جب آپ کسی کے دل کے اندر کہتے ہیں اپنا گھر کر لیں گے تو آپ ہر چیز کو ون کر لیں گے تو میرا سب سیلز کے سٹوڈنٹ کو یہی ایک پیغام ہے اور انشاءاللہ آپ اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لائف کے اندر بہت پراغرس ملے گی اور اگین تھانکیو سو مچ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام پر اور آئی ایس کی تمام منیجمنٹ کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ تھانکیو سبان صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے پر قیمتی وقت سے وقت نکالا اور آپ یہاں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے مجھے یقین ہے کہ آئی ایس پی کے سٹوڈنٹس یقیناً اس پروگرام سے اور جو قیمتی معلومات ہمارے مہمان نے شیئر کیے اس سے ضرور استفادہ کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ سبان صاحب بھی ایٹلس گروپ کی نمائندگی جو یہاں پر کرتے رہے وہ بھی ہمیں ضرور پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور آئی ایس پی بھی ضرور انہیں پلیٹ فارم مہیا کرے گی کہ ایک ورکنگ کلابریٹیو انوارمنٹ بنایا جا سکے کہ جہاں پہ ہمارے گریجوئیٹس ان کے ساتھ مل کے کام کر سکے سیکھ سکے اور اپنے کیریئر میں ایکسیل کر سکے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ نئے گیسٹ ہوں گے ایک نیا موضوع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کا بھی ہے شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ باد آئی ایس پی پائندہ باد